نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی یہ راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا ایک وشیس کاری کرم ہے جس کا نام ہے سچائی آج کی سچائی میں ہم آپ کو دراصل بتانے جا رہے ہیں ایک سانسکریٹک کلا گرو جس کا نام ویلخو بارن ویلخو بارن کو آپ نے شاید جانے ہوں گے پہچانے ہوں گے بلکہ بہت لوگوں نے شاید ان کا نام سنے ہوں گے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ویلخو بارن اب اس دنیا میں نہیں ہے کیونکہ پچھلے ساو سن 2017 میں ان کی مرکیو دراصل ہو گئی ہے ستر ساو کی آئیو میں چندرہ فن بینندیک جی یہ بتا رہی ہے کہ یہ پستک جو انہوں نے لکھے ہے ویلخو بارن کی یاد میں ایک شردھانجلی کے اوسر پر تو انہوں نے بھی بتائیں کافی خاص کر کے یہ چنتہ میں پڑ گئی کہ کیسے ہم ایک ایسے ویقتی کو بھولے جنہوں نے سرینام دیش میں کلا کے چھتر پر کافی محنت کی ہے کلا کے چھتر پر انہوں نے ایک بدلاؤ لائے ہیں اور ویشیس بات یہ ہے کہ ویلخو بارن جی جو اس پرکار سے نقص سے اور ہمارے دیش کے کلاکاروں سے جڑے ہوئے تھے اپنے کلا کے ذریعے تو ان کو ہم نہیں بھول سکتے اور اس لیے ہم ویلخو بارن کو ویشیس کر کے یاد کرتے ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے دوستو کہ ویلخو بارن کے نام سے ایک پستک دراصل چھاپے گئے ہیں اور یہ پستک جو ویشیس کر کے ان کے تمام کلا کے کام جو انہوں نے کی ہے اس پر ویشیس کر کے نربھر ہے الفیرہ ساندی جی بھی اپنے ویشیس باتچیت میں اور ویشیس بھاشن کے دوران وے کہی ہے کہ دیکھئے ویلخو بارن جی ہمارے دیش میں ایک بہت ہی ویشیس انسان رہے ہیں نہ صرف ہمارے سرینام دیش میں بلکہ ویدیش میں خاص کر کے ایناسیور جیسے بڑا سنستان اس ویقتی کو اس کلاکار کو بھی پسند کیے اور اس کے وجہ سے ہمارے سرینام دیش میں ایک بہت بڑا کلاکار کو ہم کھو دیئے ہیں ویلخو بارن جو اپنی زندگی میں بہت ایسے لوگوں کے ساتھ کام کی ہے دیش اور ویدیش میں ان سے لوگ بہت اچھی طرح سے پریچیت تھے دوستو اور آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے پستک جو لکھا گیا ہے دو لوگوں کے ذریعے یہ پستک جب سونپا گیا ویشیس کر کے دیریکٹورات کلٹیر کی جو ادھیکش ہے یعنی دیریکٹورات کلٹیر کے جو دیریکٹر ہے ان کا نام ہے الفیرہ ساندی الفیرہ ساندی کو جب یہ پستک سونپا گیا اور وہاں کا جو سبھانیتری ہے تو سبھانیتری شریع سیخمن سٹپ ہورس کو بھی ایک پستک سونپا گیا ان کو جب کہا گیا کہ ویلخو بارن کے بارے میں کچھ بتائیں تو انہوں کے پاس اتنے زیادے لوگ تھے ناکس کی جو سبھانیتری ہے شریع سیخمن سٹپ ہورس ویدرسل بتا رہی ہے کہ ایک کلکار جیسے ویلخو بارن ہوا کرتے تھے تو ویلخو بارن کی طرح ہمیں ضرور بننا چاہیے اگر ہم کلہ کے چھتر پر کام کر رہے ہیں اگر ہم ایک اچھا سچا اور خاص کلکار اپنی زندگی میں بننا چاہیے تو ویشیس کر کے نوجوان کی حیثیت سے ہمیں ویلخو بارن کے قدموں کے ویشیس نشانوں پر چلنا چاہیے یعنی ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا اور کوشش کرنا چاہیے چلنے کو تاکہ ویلخو بارن جیسے ایک ویشیس کلکار کی طرح ہم بن سکے اور یہ ایک ویشیس سندیش ہے ہمارے سرینام دیش کے نوجوانوں کے واسطے ویلخو بارن جو اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کی ہے آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ وہ نہ صرف سرینام دیش میں بلکہ دیش اور ویدیش میں یہ جا کر کے اور لوگوں کے ساتھ ناٹک کے چھتر پرویشیس کر کے کام کی ہے ہر ایک کلہ کے بارے میں آپ ان سے پوچھ سکتے تھے آپ ان سے رائے اور مشورہ دراصل لے سکتے تھے ان کا جو پستک ہے مطلب ان کے نام سے جو پستک لوگوں نے چھاپے ہے اور لکھے ہیں یہ پستک کا نام ہے یہ پستک دراصل جو سوپا گیا تو پستک کے سوپنے کی باری جب آئی لوگ بہت وہاں پر اپستیت ہوئے تھے اور ان کے پریوار والوں کو ان کے جو سبھانیتری ہے اور ڈریکٹورات کلٹیور کی جو شریع الفیرہ ساندیجی ہے ان کو یہ پستک سوپا گیا ہے اور ان کو دراصل اس کے دولہ شرط دھانجلی ارپن کرتے ہوئے اور یاد کیا گیا ہے ویلخو بارن اپنی زندگی میں ہمارے سرینامی سنسکریتی اور منسٹری فن لانبو فی تیلت انفیسرائی یعنی الفی فی منترالائی یہ منترالائی بہت سارے کام کر رہے ہیں ہر ایک چھیتر پر اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الفی فی منترالائی نے ایک وشیس فیصلہ لی ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ دیش ویدیس جاتے رہتے ہیں کہ بہت لوگ جب ویدیس جاتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں تو بہت سارے سمان اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں بلکہ آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا شاید کہ جو سمان ہم ویدیش سے لاتے ہیں اپنے دیش میں وہ کیا ہمارے صحت کے لیے ہماری تندرستی یعنی خزونتہیت کے واسطے وہ سمان کیا ٹھیک ہے یا ہانکارک ہے تو اس بات کے واسطے الفی فی نے سوچا کہ جہاں جہاں سے لوگ ہمارے دیش میں آتے ہیں اس پر ہمیں وشیس کر کے دھیان کرنا چاہیے سٹیفن فریزر جو بتا رہے ہیں دوستو یہ ائرپورٹ منجر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ جہاچ دوارہ آج تک ہمارے سرنام دیش میں لائے جاتے ہیں یہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے بلکہ خاص کر کے جو بیماری کا سنبھاؤنا ہے خاص کر کے جو بہت ایسی بیماریاں اندر آ سکتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اگر اور زیادہ سمان ہمارے سرنام دیش میں آتے ہوائی جہاز کے دوارہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خطرہ ہمیں دور رکھنا چاہیے کارن کی جو بھی سمان ہم ویدیش سے لاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی بیماری مل سکتی ہے تو اس کی ذمہ داری اور کم کرنے کے واسطے ہمیں اس پر ضرور دھیان دینا چاہیے کہ جو کچھ سمان ہم لائے سرنام دیش میں اس پر ہمیں کھوچ کرانا چاہیے اور اس پر ہمیں وشیس دھیان دینا بہت ضروری ہے بہت ایسے جگہ سے ہمارے دیش میں سمان آتے ہیں وشیس کر کے جہاں جہاں سے مسافر والے ہمارے دیش میں پرویش کرتے ہیں تو اس پر وشیس دھیان اب دیا جائے گا اس پر کڑی نظر رکھا جائے گا کارن کی جو لوگ آتے ہیں ہمارے دیش میں تو کوئی پشو لے آتے ہیں کوئی کسی پرکار کے جانور لے آتے ہیں تو ان جانوروں کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے ان کی تندرستی کی استطیق کیا ہے اور وہ جانور کو کیا کوئی ایسی بیماری ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے ویدیش میں ہی پتا کر لینا چاہیے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو اس کو سرنام دیش کو لے کر گیانا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوہن آدالف پینگل لخت حافرن جس کو ہم زندرائی ہوائی اڈا کے نام سے جانتے ہیں وہاں سے سب سے زیادہ لوگ ہمارے سرنام دیش میں آتے ہیں اس کے علاوہ زورخ ان ہوپ ہے البینہ ہے سوڈرین ہے بیک ٹریک روتہ ہے تو ان تمام جگہوں سے لوگ سرنام دیش میں آتے ہیں کوئی جانور لے آتے ہیں کوئی کچھ اور لے آتے ہیں بلکہ اس کو لانے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی صحت یعنی تندرستی خزونت ہے اس پوسیسٹی ٹھیک ہے یا نہیں یہ ڈر سے کہ کہیں کوئی بیماری آپ لے کر کے نہیں آتے ہیں ہمارے سرنام دیش میں منسٹر سریش الگو جو الفی فی یعنی لنبو فی تیلت انفسرائی کی منتری ہے ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے ہم نے زندرائی ہوائی اڈا یہاں پر آ کر کے اور ہم نے کھوچ کی ہے اور ہم نے لوگوں سے بات کی ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے یا کائل ایم ایس ایل ایم اور خاص کر کے فلائی آل ویز دوارہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں تو ان کو سفر کرنے سے پہلے ایک فرمیلیر دینا چاہیے اور اس پر لکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیا لے کر آ رہے ہیں ہمارے دیش میں یعنی لوگ کوئی پھل اناج یا جانور اتیادی لے کر کے سرینام دیش میں آ رہے ہیں تو اس کی سب سے پہلے کھوچ کرنا چاہیے کہ ان کو کیا کوئی بیماری ہے کیا ان کو کوئی روگ ہے اس سے ہمارے سرینام دیش میں رہنے والے لوگوں کو اور خاص کر کے جو بھی پینڈ پاؤدھے ہیں جو اناج ہے جو پھل ہے جو پینڈ ہے یہ تمام چیزوں کو بچانے کے واسطے انیک پرکار کی بیماریوں سے جو باہر دیش سے آ سکتی ہے انہیں فرمیلیر پر لیکھنا پڑے گا الفی فی منترالے اس کے واسطے یہ بتائے ہیں کہ دیکھئے جہاں جہاں سے آپ سرینام دیش میں آتے ہیں جہاں جہاں سے ویدیشی لوگ سرینام دیش کی دھرتی پر پرویش کرتے ہیں وہاں وہاں پر دیواروں پر ایک چھاپ یعنی ایک پوستر آپ کو نظر آئے گا جس پر لکھا گیا ہے کہ یدی آپ نے کوئی جانور لائے ہے ہمارے دیش میں تو اس پر آپ کو دھیان دینا ہے آپ کو کام کرنا ہوگا یہ ویشیس کر کے الفی فی منترالے کے طرف سے ایک ویشیس نیا قانون ہے سرینام دیش کاری قوم دیشوں میں دوسرا دیش ہے جنہوں نے ایک ویشیس ریپورٹ کو دراصل تیار کی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شری فیلومن ہیریسن یہ کاری قوم کے طرف سے بتائے ہیں کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ سرینام دیش کو ایسا ایک ریپورٹ تیار کرنے کا موقع دراصل جو دیا گیا ہے شری فیلومن ہیریسن آگے بتا رہی ہے دوستو کہ ہمارے دیش میں جو مہلاؤں کو موقع مل رہا ہے آگے بڑھنے کے واسطے اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے تو مہلاؤں کو ہمیشہ پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ دراصل اب دھیرے دھیرے اور کم ہونا چاہیوں کیونکہ مہلاؤں کا جو ستھان ہے اس میں ہمیں اور پریورت لانا ضروری ہو گیا ہے کارن کی مہلاؤں کی جو ایک وشیس ستھان کو لے کر کے ان کی شکتی ہے ان کی شکتی کا پریوک ہمیں کھل کر کے کرنا چاہیے اس لیے ہیریسن جی بتا رہے ہے کہ نہ صرف سرینام دیش میں بلکہ دنیا بھر میں اس پر اب پورا کام کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے ان کو گھر پر ہی نہیں بیٹھنا چاہیے ان کو آگے آنا چاہیے جس طرح سے برسوں سے مرد لوگ آگے بڑھتے آ رہے ہیں اسی پرکار عورتوں کو بھی آگے بڑھنی کا وشیس موقع ملنا چاہیے اور یہ وشیس کر کے ہمارے سرینام دیش کی جو گریح منطرہ لائے ہے یعنی بنولان سزاک کی منطرہ لائے تو اس منطرہ لائے کے طرف سے ان تمام عورتوں کو موقع دیا جائے گا کاری قوم کے سمبند میں وشیس کر کے یہ کھوچ کے دوارہ دراصل پتا چلا ہے کہ عورتوں کو یعنی ستریوں کو جس پرکار کا ستھان ہمارے دیش میں دیا جاتا ہے اس پر بگلاو لانا چاہیے اس میں دراصل پریورتن لانا بہت ضروری ہو گیا ہے اس لیے خاص کر کے کاری قوم کے طرف سے اس پر پورا دھیان دیا جا رہا ہے کہ عورتیں جو ہمارے دیش میں ہے ستریوں چاہے وہ جس روپ سے ہو اور جس آئیو کے ہو بلکہ ان کو وہی ستھان ملنا چاہیے جو ایک عورت کو ایک دیش میں دراصل ملنا چاہیے ان کا پورا ادھیکار ملنے کا انہیں پورا پورا حق ہے اور یہ آوشکتہ بہت ضروری ہو گیا ہے شریعہ حریسن جی جو بینالانسزاکہ کی پرتینی دھی یعنی فرتیخ وردخر کی حیثیت سے بیرو جندر آنخ لیخنہیر کو لے کر کے اور کافی خوش ہے اپنی خوشی کا اظہار وہ دراصل کر رہی ہے اور اس کے ساتھ آبی ایس والے اور منسٹری والوں کو وہ دھنیواد دے رہے ہیں کہ ان کی مدد دراصل کیا گیا ہے اور وہ بھی بتا رہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کام کیا جائے تو ہمارے سرے نام دیش کی جو ستریاں ہیں ان کو کافی پریورتن کے ساتھ ساتھ اور ان کی زندگی میں بھی کافی بدلاؤ آ سکتی ہے اسی طرح راشتری سوچناس انسٹھان یعنی نچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا وشیس کارکرم آپ نے دیکھے جس کا نام ہے سچائی دیکھنے اور سننے کے واسطے بہت بہت دھنیواد ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنسٹھان کا وشیس کارکرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار